سوال ہے کہ کیا اسلام میں انشورنس کرانا جائز ہے کیا اس کا پیسہ کھانا جائز ہے اور انشورنس کمپنی میں کام یا جاب کرنا جائز ہے یا نہیں برائے کرم حرام و حلال میں فرض بتائیے دیکھئے اسلام میں لائف انشورنس جائز نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں علماء نے کہا ہے کہ جیسے گاڑیاں ہیں دکانیں ہیں اور ایسے علاقے جہاں پر ان کو خطرہ رہتا ہے جیسے بہت سارے علاقے جہاں پر فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جائزات کو ان کی گاڑیاں دکانیں جلا دی جاتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دی جو ایسا کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم بھی چاہتے کہ وہ اسی دی راستے پر آ جائیں ایسے علاقوں میں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ علماء نے گنجائش دی ہے کہ وہ چیزوں کا انشورنس کر سکتے ہیں حکومت اگر گنجائش رکھتی ہے تو وہ ایسی صورت میں چیزوں کا انشورنس کر سکتے ہیں لیکن لائف انشورنس اسلام میں جائز نہیں ہے کہ جی ون بی ماں جس کو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے لیکن چیزوں کا انشورنس ایسے علاقوں میں کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر کچھ مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ان کا بھی کرنا نہیں چاہیے لیکن آج یہ بات بھی اور ہے کہ آج آدمی گاڑی خریدتا ہے تو وہ انشورنس ہو کے باہر آتی ہے تو اس میں اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے لہٰذا یہ کمپنی کرواتی ہے اور اس کا اپنا اختیار اس میں نہیں ہوتا ہے